اسرو کو مل گئی سمدر کے ہزاروں فیٹ نیچے کی دنیا اسرو کا سمدریان پروجیکٹ کرنے والا ہے بڑا کھلا سا اسرو سمدر کے نیچے تلاشنے والا ہے ایک نئی دنیا آرکیٹک ساگر کی تلہتی میں اب ملا کچھ ایسا اب پوری دنیا انتظار کر رہی ہے اسرو کے مشن کا دوستو اسرو آنے والے دنوں میں بڑا تہل کا مچا دینے والا ہے بھارت کے ویگیانک سمدر کے اندر چھ ہزار میٹر کی یاترہ کرنے والے ہیں کیونکہ اسرو کے ہاتھ ایک ایسی جگہ لگی ہے ایک ایسی دنیا اسرو کے ویگیانکوں کی پکڑ میں آئی ہے جسے کھوچپانے میں پوری دنیا کے سائنٹسٹ فیل ہو چکے تھے پوری دنیا انتظار کر رہی ہے اسرو کے سمدر گیان کا جب بھارت کا سب سے آدھونک یان ہماری کہانیوں میں کہے جانے والے پاتا لوک میں اترے گا جہاں پر صرف پانی ہی پانی ہے اس یان کے ساتھ ہی اسرو ایک بڑے گہرے راز کو باہر لائے گا سمدر یان کو لیکر پوری دنیا اتنی ایکسائٹڈ اس لیے بھی ہے کیونکہ آرکٹک ساگر میں کچھ ایسا ملا ہے جس نے دنیا میں بھوال مچا دیا ہے لوگوں کو آشرے میں ڈال دیا ہے کیونکہ یہاں پر ایک الگ ہی دنیا کا پتا چلا ہے اور اب ضرورت ہے کہ اسرو کے جیسے مشن کی جو اس کی تہہ تک جا کر اس کا پتا لگائے دوستوں اس جگہ نے دنیا کو احران کر دیا ہے کیونکہ یہاں پر شود کرتا یہ بھی بتا رہے ہیں کہ سمدر یان جیسا مشن یہاں پر کیا جائے تو یہاں پر ایلینز کی دنیا کا پتا لگایا جا سکتا ہے یہاں پر ہائیڈرو تھرمل چمنیا دکھائی دی ہیں جو کافی چونکانے والی ہیں اب ان کو لے کر اسرو یہ بڑا پروجیکٹ کر رہا ہے آئیے جانتے ہیں اس پورے ماملے کو تو ویڈیو کے آخر تک بنے رہیے گا آرٹک ساگر میں ملی الگ طرح کی دنیا اسرو کا سمدر یان باہر لائے گا اس کے گہری راز دوسرے گراہوں پر جیون کا لگایا جا سکے گا پتا دوستوں سمدر یان کیا ہے اور کس طرح سے کام کرے گا یہ جاننے سے پہلے آپ سمدر میں ایسا کیا ملا ہے جس کو لے کر دنیا میں باوال مچا ہوا ہے دراصل دوستوں حال ہی میں سائنٹسٹ کے ایک ٹیم نے یہ پتا لگایا ہے کہ پوری دھرتی میں گہرے سمدر میں کہیں پر ایک جگہ ایسی ہے جہاں شنی گرہ کے برپلے چندرما ان سے لیڈس کی طرح ہی گتویدیاں ہو رہی ہیں یہاں پر ایک طرح کی نئی دنیا ہو سکتی ہے یہاں پر نیا جیون ہو سکتا ہے دو ہزار چودہ میں شود کرتاؤں کی ایک ٹیم نے آرٹک میں اورورا نام کی ہائیڈرو تھرمل وینٹ سائٹ کی کھوش کی تھی اور دو ہزار انیس میں پہ دوبارہ اس جگہ پر گئے تھے اور جگہ قریب چار کلومیٹر تک پھیلی ہے پوری طرح سے برف سے کور ہے اورورا پرثوی پر سب سے گہرے ہائیڈرو تھرمل فیلڈ میں سے ایک ہے اس لئے شود کرتاؤں کو یہ جگہ کسی پرائیوگ شالہ سے کم نہیں لگی ان کا ماننا ہے کہ جیون کی خوش کے لیے سب سے ضروری ہے کہ برف سے ڈھکے مہا ساغروں کی گہرائی سے شروعات کی جائے اورورا سمدر کے اندر ڈوبی ہوئی پہاڑیاں ہیں جو گکل رج کے اوپر ہیں گکل رج تیکٹونک پلیٹ کی الگ سیما ہے گرین لانڈ اور سائیبیریا کے بیچ کا یہ رج ہر سال ایک سنٹی میٹر کی بہت دھیمی گتی سے پھیل رہا ہے یہاں پر کچھ ایسا دیکھا گیا جو کافی چونکانے والا ہے اورورا میں شود کرتاؤں نے ایک ہائی ریزولیشن سونار اکرن اور کیمروں کا استعمال کیا تاکہ وینٹ سائٹ کی تصویریں اور لائف ویڈیو لیا جا سکے وہاں پانی میں اس ٹیل لگمائٹ جیسی ہائیڈرو تھرمل چمنیاں اٹھتی ہوئی دکھائی دھی ان میں سے کچھ کے ٹپ پر پیلے رنگ کی بوند دکھی جو مایکرو بیل جیون کی طرف اشارہ کرتی ہیں ایسا ہی جیون انسی لیڈس کے سمدر میں موجود ہو سکتا ہے بھیشن تاپ مان کے باوجود ہائیڈرو تھرمل وینٹ کے آس پاس کے کشیتر کو ان جگہوں میں سے ایک مانا جاتا ہے جہاں پرتھوی پر پرارمبھک مایکرو بیل جیون کی شروعات ہوئی جیو ویگیانیوں نے پوروی پرشانت مہا ساغر میں ہائیڈرو تھرمل وینٹ کے آس پاس یہ تھی کیبر، وشالکائے، ٹیوب ووم اور مسلز جیسے جیووں کو دیکھا ہے شود کرتاوں نے کہا ہے کہ سمدر طلب بہت تدبوت ہے جب بھی یہاں آتے ہیں ہر بار ہم حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمیں یہاں ہمیشہ کچھ نیا ملتا ہے دوستو اب یہاں پر اسرو کی انٹری ہوگی سمدر یان کے ذریعے ان تمام رہیسیوں کو باہر لائے جائے گا اسرو کے ویگیانے پھر سے کریں گے سمدر منتھن پانچ ہزار میٹر کی گہرائی میں رتن کھوجے گا سمدر یان بھارت سمدر منتھن کی اس پورانک گاتھا کو ایک بار پھر سے ساکار کرنے جا رہا ہے اس کے لئے دنیا کے پہلے سمدر یان کو ساگر میں پانچ ہزار میٹر کی گہرائی میں بھیج جانے کا خاکہ تیار کیا جا رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ بھارت کا سمدر تٹی ایک شیطر ساتھ ہزار پانچ سو کلومیٹر میں پہلا ہے اور ان میں بڑی ماترہ میں در لف دھاتویں خانیج ایبم انی سمپدہ موجود ہیں برشوں سے اس ایک شیطر کو سرکاروں نیتی نرماتاؤں نے پراتھ مکتہ نہیں دی اس انچوے ساگری ایک شیطر میں اپار سنسادھن اور سنبھاب نائے ہیں اسے دیکھتے ہوئے موڈی سرکار نے دیپ سی مشن یا گہرے سمدر کے مشن کی شروعات کی ہے پرتوی ویجیان منتری نے کہا کہ گہرے سمدر کے رہسیوں کو کھوچنے کے لئے سمدر یان ابھیان کھیننائی سے شروع ہو گیا ہے جس کے تحت ساگر کے تل میں دھاتووں خانیجوں ایبا ماننے بشیوں پر ادھیان کیا جائے گا دوستو اسروں نے جانکاری دی ہے کہ اسروں ایک دیپ پوشن مشن پر کام کر رہا ہے اس میں ایک مانو یکت پنڈبی وکسط کی جائے گی اس پروجیکٹ کا نام سمدر یان ہے اسروں نے کہا کہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوشن ٹیکنالوجی پرتوی ویجیان منترالے کی تحت ایک سوائیت سنستان نے پہلے پاس سو میٹر پانی کی گہرائی ریٹنگ کے لئے ایک مانو یکت پنڈبی پرانالی کو وکسط کر اس کا پریشن کیا تھا دوہزار اکیس میں ہلکے سٹیل کا نرمت پنڈبی کو چھ سو میٹر گہرائی تک بھیجا گیا اس کا ویاس دو دشملہ ایک میٹر تھا جو مانو یکت ہے اسے چھ ہزار میٹر گہرائی کے لئے وکسط کرنے پر کام کیا جا رہا ہے جس میں ٹائٹینیم کا استعمال ہوگا ساتھی سے وکرم سارہ بھائی انترکش کے اندر اسرو تیروانانت پورم کا سہیوگ ہے اس پروجیکٹ پر چار ہزار ایک سو کروڑ روپے کا خرچ آئے گا جبکہ اس کے لئے دوہزار چوبیس تک کا لکش رکھا گیا ہے اس کے علاوہ اسرو نے یہ بھی کہا کہ اسرو اب دوسرے دیشوں کے پگرہوں کو بھی انترکش میں بھیجتا ہے جس سے اس کے اچھی کمائی ہو رہی ہے ویدیشی اپگرہوں کی پرکشیپن سے دوہزار انیس سے دوہزار اکیس تک قریب پینتیس میلین امیر کی ڈالر کا راجہ سوہ ملا اس کے علاوہ دس میلین یورو الگ سے ملے جس میں کل ایک سو چوبیس ویدیشی اپگرہوں کو پرتوی کی ککشہ میں ستھاپت کیا گیا وہیں اگر چونتیس دیشوں کے اپگرہوں کو جوڑ لیں تو یہ آنکڑا تین سو تین تالیس ہے خیر دوستوں آپ کو اس رو اور اس کے مشن سمدھریان کو لی کر کیا کچھ کہنا ہے کومنٹ میں لکھ کر ضرور بتائیے گا